پیارے بھی امید کرتا ہوں آپ سب بھی کارکریات سے ہوں کہ آج بڑے بکروں کی ویڈیو بنا رہے ہیں منڈی میں بکریاں بھی ہوں گی بکرے بھی ہوں گے بہت زبردست ویڈیو بنا رہے ہیں آج آپ انشاءاللہ معلومات بھی دیں گے منڈی میں پرائز بھی پوچھیں گے انشاءاللہ ہر چیز تفصیل سے بتائیں گے ویڈیو آپ پوری دیکھتے رہے ہیں اور جتنے منڈی میں بڑے ٹیگر ہیں نا تقریبا ہزاروں کی قدادت میں بلکہ لاکھوں میں من� اور دس ہزار لائک پورا کرنا ہے آپ لوگوں نے کیونکہ لائک کرنے سے ہوسلا آپ جائے ہوتی ہے آپ کے پیسے تو نہیں لگتے آپ لوگوں کے لئے ہم محنت کر رہے ہیں الحمدللہ اچھی سے اچھی چیزیں آپ کو دکھانا ہوں گے کتی پیسے میں گینی بکرے ہیں یہ بہت زیادہ یہ بہت زیادہ یہ بڑے بگر ہیں کتی پیسن یہ بکرہ آپ چیک کریں ماشاءاللہ بہت بڑے بگر ہیں کتی پیسن کتنا ایک لاکھ بیس ہزار پیس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس بکرے کی ماشاءاللہ اس کی جھالر اور لمبائی چڑھائی آپ چیک کریں ہر چیز میں ہوکے بریڈر کے طور پر بھی آپ رکھ سکتے ہیں عید کے لئے تیار کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ اسے پال سکتے ہیں یہ کتی پیسن بکرہ رہے ہیں ایک لاکھ دس ہزار پیہ یہ مانگ رہے ہیں بڑا بکرہ ماشاءاللہ یہ بھی چیز آپ چیک کریں باقیس سائٹ پر ماشاءاللہ بکروں کا رشت زیادہ ہے اور مالک نہیں کھڑے وہ صبح صبح کا ٹائم میں جانور بکرہ آرہے ہیں ماشاءاللہ مارکیٹ میں ویسے بھی جانور بہت زیادہ مقدار میں آرہے ہیں اور جانور سجدی کی وجہ سے نہ بھی سستے مل رہے ہیں کیونکہ مارکیٹ میں لوگ لینے والے کام ہوتے ہیں اور بیچنے والے زیادہ ہوتے ہیں جیسا کہ لوگ کہتے ہیں اور لینے والا کہتا ہے مجھے سستے ملے اور بیچنے والا کہتا ہے مجھے مہنگے بکے میرے بکرے تو یہ سین اب نہیں چل رہا اب یہ سین چل رہا ہے جانور الحمدللہ بہت ہی مناسب اور اچھی چیزیں مل رہی ہیں مارکیڈ میں اور جو بڑے بکرے نا آپ وہ نہ کری دیں آپ جانور وہ لیں جو عید کے اوپر بندہ تیار کریں اور اگر قربانی کا سیزن لگانا چاہتے ہیں چھوٹا بکرہ لیں درمیانہ عید کے اوپر خود تیار کریں اور جیسا کہ آپ پچیس تیس یا بیس کا لیں پچاس ساٹھ ستہ رسی لاکھ کا بکرہ بگ جاتا ہے تو وہ بھی آپ کو بکرے میں دکھاتا ہوں بکریاں گبن اور کچھ پٹھیں اور مختلف جانور وہ بھی آپ کو میں انشاءاللہ اسی منڈی کے اندر وزٹ کراؤں گا کیونکہ ویڈیو بہت اچھی بنائی ہے میں نے اس وجہ سے اس ٹوپکے بنائی ہے اور آپ کو ہر ایٹم اس ویڈیو میں دکھا سکیں بکریاں بکرے پٹھیں اور سونے والی بکریاں اور اس میں بریڈر ٹائپ یہ سارے جانور آپ کو دکھا رہے ہیں جو بڑے بکرے نظر آ رہے ہیں یہ پچاس ساٹھ والے نہیں ہیں ساٹھ ستہ اسی لاکھ جتنے بکرے آپ کو بڑے نظر آ رہے ہیں باقی اس کے علاوہ آپ کو چلتے ہیں اور بھی چیزیں دکھاتے ہیں کیونکہ رش منڈی کا بہت زیادہ ہے اور زیادہ مقدار میں جانور آئے ہوئے ہیں باقی انشاءاللہ چلتے ہیں چھوٹے بکرے اور درمیانے بکرے وہ انشاءاللہ سارے آپ کو اسی منڈی کے اندر انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گا یہ بڑے بکروں سے ابھی جا رہے ہیں ہم چھوٹے بکروں کی طرف چھوٹوں میں یہ ہوگا نہ چلو آپ کو پرائس کا ایڈیا ہو جائے آپ کو پرائس ان سے نہیں پوچھتے میں آپ کو ایج اندازہ بتا دوں گا آپ اسی رینج کا جانور آپ خریدیں اور جلدی ہے جلدی میں یہ ہے نا آپ کو میں نے اور بھی کافی چیزیں دکھانا ہی ہے نا یہیاں ماشاءاللہ 23、4、22 کی رینج میں یہ آپ کو مل جائیں گے اور ان کی ایج یہ ساتھ، ساتھ، آٹھ، ہٹھ مہین ہے یہ ایج پہ دوندے لگ جائیں گے اور یہ بھی کھڑے ہوئے ہیں 26,7 کی رینج میں یہ آپ چیک کریں ماشاءاللہ سے یہ بھی ایج پہ دوندے لگ جائیں گے اور ماشاءاللہ یہ بھی ساتھ، آٹھ بگریں اس کے علاوہ آپ کو اور بھی میں لاتے بکروں کی دکھاتا ہوں آپ ویڈیو دیکھتا رہے ہیں اور یہ کھڑے ہوئے ہیں یہ بھی اسی رینج میں انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے جو میں نے آپ کو بتائی ہے اور اٹھائیس تائیس کی رینج میں یہ ما شاء اللہ دانتوں میں کھیرے اور اس کے علاوہ میں آپ کو اور بھی بکریں دکھاتا ہوں یہ دیکھا ہے یہ بھی ڈبل ہڈی کی ہے ما شاء اللہ اور اس کے علاوہ یہ بھی لاتے کھڑی ہوئی ہیں یہ آپ چیک کریں یہ بھی ب Bensonginie اس والی ہے اور کیونکہ آپ نے خود تیار کرنا نا اپنا بکرہ عید کے اوپر خود تیار کر کے آپ مہنگا بکرہ بیچیں بعض اوقات لوگوں کو پتہ نہیں ہے مہنگے اور سستے بکروں کا اور ایڈیا نہیں ہوتا آپ اس طرح کا بکرہ لیں اور عید کے اوپر تیار کریں یہ بھی سائز ماشاءاللہ زبرداست ہے اور اس کے علاوہ آپ کو ابلک سائز آپ کو دکھاتا ہوں ابلک کلر والے ابلک بھی عید کے اوپر بھگتے ہیں اور یہ کلر والے اور اس سائز پہ راجن پوری ہے اور کلر والا بکرہ بھی وزن کرتا ہے اور دوسرے بھی اور یہ آپ چیک رہے ہیں یہ بھی کلر والے کلر والے بھی مناسے پرائس میں مل جاتے ہیں باقی اس کے علاوہ آپ کو اور بھی بکرے دکھاتا ہوں اور پرائس وغیرہ بھی یہ دیکھیں یہ وائٹ بکروں کی لاٹ ہے ماشاءاللہ یہ بھی دس کے قریب بکرے ہیں وائٹ ہیں اور یہ بھی اٹھائیس ستائیس اٹھائیس کی رین میں کلر والے جو دکھائے ہیں وہ بھی اتنی رین میں کیونکہ یہ بکرہ ابھی سے موٹا ہوتا ہے صحت مریض میں پچیس چوبیس کلو گوشت نکل آتا ہے اور کسی میں اٹھائیس تیس کلو بھی ہو جاتا ہے کیونکہ پھر وزن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے باقی آپ کو اور بھی چیزیں میں دکھاتا ہوں یہ چھوٹے بچے ہیں یہ عید پہ دوندہ نہیں لگیں گے یہ ویسے چھوٹی جوڑی ہے تقریباً چالیس تک مل جائیں گے اور یہ آپ چیک کریں ماشاءاللہ سے اور یہ بھی تقریباً بیس اکیس کی رین میں مل جائیں گے یہ لات ہے اور یہ بھی صحیح عید پہ دوندہ لگ جائے گا باقی یہ چھوٹے بچے ہیں سستی پرائیس والے آٹھ دس ہزار اور باقی یہ بھی درمیانے ہیں اور یہ لاتیں کھڑیویں ہی آپ چیک کریں یہ بھی پندرہ سولہ ہزار کی رین میں چل مل جائے گے اور پرائیس مانگتے زیادہ ہیں بھئی جو پرائیس آپ کو بتا رہو نا میں جو جتنے میں دیں گے پرائیس بتاؤں پھر وپاری جو ہے نا آپ کے سامنے کیمرے میں بھی کہیں گے وہ کہیں گے نہیں نہیں اتنے کا نہیں اتنے کا لیکن اندازہ ہزار پانچ سو پر نیچے ہو جاتا ہے اور یہ بھی اتنے کہی ہوگا پندرہ ساڑھے پندرہ اور یہ جوڑی ہے یہ بھی تیس بتیس تک مل جائے گی آپ چیک کریں اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے یہ بھی ستائیس اٹھائیس تک جوڑی مل جائے گی یہ جیسا کہ بچے ہیں یہ بھی تقریباً پانچ سہ ہزار سات ہزار کا یہ دے رہے ہیں اور اس سائٹ پہ جانور زیادہ مقدار میں آئے ہوئے ہیں آٹھ دس بارہ تیرہ اور چودہ پندرہ ہزار کی رین میں بھی آپ کو مل جائے گا پیر والے دن ڈیرہ غازی خان میں آپ آ جائیں انشاءاللہ یہ چیزیں آپ کو مل جائے گی اور باقی اس کے علاوہ اور بھی چیزیں آپ کو دکھاتا ہوں میرا نمبر آپ سیف کھا لیں زیرو ڈبل تھری فائی فور سیون فور سکس فور ایٹ سیون پورا ہفتہ منڈیا لیکھتے ہیں سوار منگل بودھ اتوار جمعہ جمعہ رات آپ کی دل جب کریں انشاءاللہ آپ جب فری ہوں آپ آ جائیں یہ آج آپ کو پیر والے دن کی منڈی دیکھا رہا ہوں ٹھیک ہے اور لیکن اگر آپ نے زیادہ مقدار میں جانور اٹھانا ہے نہ کوشش کریں آپ کم رینج والا جانور چاہیے آپ منگل والے دن آ جائیں جیسے کہ کل وہ زیادہ مقدار میں جانور آئیں گے اور یہ دیکھیں مختلف ہے اٹھارہ بیس پندرہ سولہ والا بھی ہے آپ آئیں گے انشاءاللہ آپ کو بالکل مناسب پرائس میں لے کے دیں گے ہمیں پتہ ہے نہ سارے ہمارے گاؤں کے ہیں جتنے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں وائٹ بکروں والے اور بکریوں والے زیادہ مقدار میں لے کے آتے ہیں اور پھر سستی پرائس میں ملتے ہیں جو کل آئیں گے نا کل لینے والا کوئی نہیں ہوتا ہے جانور پھر سستے ملتے ہیں اور اس کے پاس بکریوں بھی ہیں ماشاءاللہ خوبصورت بچے آیا ہوئے ہیں منڈی میں یہ دیکھیں یہ درمیانہ سائز ہے یہ بھی پچی چھبیس ستائیس والا اور اس کے علاوہ یہ بھی لاتے آئی ہوئے ہیں ماشاءاللہ کافی مقدار میں جانور منڈی میں آیا ہوئے ہیں بڑے چھوٹے آر قسم کے مل جائیں گے وہ پھر آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اس میں آگے چلتے جائیں گے نا بہت خوبصورت جانور نظر آتے جائیں گے منڈی میں یہ دیکھیں ماشاءاللہ غلابی بکریں سارے صحت لیا میں چیزیں محنت کے اوپر آپ دو چار مہینے بندہ محنت کرتا ہے پانچ سات مہینے اور الحمدللہ پھر محنت کے سلاللہ پاک دیتا ہے اور بڑے بکریں تیار کریں آپ اپنے خود کے اور یہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے اور اس کے علاوہ یہ آپ چیک کریں منڈی میں ماشاءاللہ ببر شے رہا ہوئے اور دوسری سائیڈ پہ بھی آپ کو کیمرہ گھماتا ہوں اور بکریاں اور سونے والی سوئی ہوئی بکریاں اور پٹھیں وغیرہ انشاءاللہ وہ بھی آپ کو اسی ویڈیو میں دکھاتے ہیں یہ بکریاں آپ چیک کر لیں باقی اس سائیڈ پہ آگئے ہیں بکریوں والی سائیڈ پہ اور یہ بکریاں انہیں کیا مانگے چار دا بتیس بتیس مانگ رہے ہیں اور یہ بھی پچیس تک مل جائیں گے پٹھیں اور اندازہ آپ کو بتا دیتے ہیں باقی جتنی بھی ہیں یہ بھی چودہ پندرہ ہزار اور یہ لاٹ ہے کتنا ہیں ساتھ پیسے ان کی خوبصورتی بھی آپ چیک کریں باقی ان سے خود پرائز پوچھیں گے وہ پھر زیادہ بغدار میں دیں گے اور اس کے علاوہ ہر قسم کی آئے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کو انشاءاللہ جانور ہر قسم کا دکھائیں گے اور پٹھیں یہ آپ دیکھیں یہ بھی خالص ہے اور دو چار آٹھ دیس پندرہ بیس جتنی بھی چاہیے ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گے آپ یہ دیکھیں اور ان کے پاس بھی خوبصورت لاٹ ہے اور انہیں موہ تھوڑے دیکھ رہیں اور یہ چیزیں آپ چیک کریں منڈی کا رش بہت زیادہ ہے اور زیادہ مقدار میں جانور آئے ہوئے ہیں اور بکریاں اگر لینی ہے زیادہ مقدار میں انشاءاللہ آپ میرا نمبر لکھیں اور دوسرا میرا نمبر ہے اور اب بھی سننے والی اور بچوں والی بکریاں آپ کو دکھاتا ہوں ویڈیو آرام سے دیکھیں ویڈیو بہت زبردست بنا رہے ہیں الحمدللہ اور پوری منڈی میں آپ کو معلومات بھی ساتھ انشاءاللہ دیتے رہیں گے اور یہ پٹھے ہیں ماشاءاللہ یہ دو دانت اور کھیری ہے ماشاءاللہ سے کچھ وہ سامنے والی کھیری ہیں اور یہ دوندی ہے اور یہ بھی بیس سے پچیس والی رینج والی ہیں اور یہ لاٹ آپ چیک کرنا یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بھی پانچ سات دان ہیں یہ بھی بالکل مناسب پرائس میں اس کے علاوہ آپ کو گبن بکریاں اور دوسری دکھاتے ہیں اور کچھ بڑی بکریاں خوبصورت جانور انشاءاللہ دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ توتہ فیس میں اس کے علاوہ یہ گبن بکریاں آئی ہوئی ہیں اور باقی بچوں والی بھی آئی ہوئی ہیں یہ دو بچوں والی ہے یہ آپ دیکھیں اس کے نیچے بھی یہ بچہ ہے گبن بکریاں مہنگی ہیں چالیس ازار پچاس ساٹھ ستہ رسی اور باقی خالی بھی ہیں ہر قسم کے وہ تو ہر کسی کا اپنا شوق ہوتا ہے نا جس طرح کا جانور لے اور باقی انشاءاللہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں یہ آپ خود دیکھ لیں اور باقی یہ خالی ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی گبن آئی ہوئی ہیں وہ آپ چیک کریں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ بالکل تیار ہے سننے والی بکریاں توتہ فیس میں ماشاءاللہ سے یہ تھوڑا موہورتے کریں یہ چیزیں آپ گھوڑ سے دیکھ لیں اور مارکیٹ ہے مارکیٹ میں ایک لاکھ نبی ازار مانگ رہا ہے دو بکریوں کا یہ دیکھیں چھے دانت ہے اور باقی مارکیٹ میں جانور تو ہر قسم کے بھئی مانگتے زیادہ ہیں وہ آپ خود آئیں گے انشاءاللہ جو میں لے کے دوں گا انشاءاللہ بالکل مناسب پرائز میں سارے جانتے ہیں نا بکریوں لے ہمیں پتا ہوتا ہے یہ چیز اتنے کی اور یہ اتنے کی ہے جو اگر آپ نئی بار لے رہے ہو یا کبھی آپ نے بکریوں کا شوق نہیں کیا یا فاسٹ ٹائم لے رہے ہو یا آپ خود پہلے بھی لے کے ہوئے ایک مثال ہے پھر بھی آپ اپنی پرائز اپنی خریداری چیک کرنا اور جو میں لے کے دوں گا وہ بھی آپ چیک کرنا انشاءاللہ پانچ سات ہزار کا فرق آئے گا جو بڑی بکری ہے جو بکری ہیں اس میں بھی تین چار ہزار کا پانچ کا وہ بھی کیونکہ ہمیں پتا ہے نا یہ چیز کتنے کی لے آتے ہیں کتنے کی بیشتے ہیں یہ کتے پیسن بکری ہے ایک لاکھ بیس ہزار مانگ رہے ہیں یہ اب لکھ بکری ہے یہ کتے پیسن بکری ہے یہ تھوڑا موہیں دیکھ کریں ڈیڑھ لاکھ مانگ رہے ہیں چھوٹا سا موہ ہے اس کا خوبصورت بکری ہے ماشاءاللہ سے صرف نسل کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے نا سستی بہن کی چیزیں ہر قسم کی ہوتی ہیں دو بچوں والی یہ بکری ہے ماشاءاللہ سے انہیں کتے پیسن ساٹھ ہزار مانگ رہے ہیں موسیقی